اسلام ایک فرینٹ آج ہم آئے ہوئے ہیں کہ جورو کے ایک بہت بڑے باغ میں دوستو کہاں دیکھو تو یہاں سے یہ والی جو اس کی چھوڑیاں ہیں وہ ختم ہونے والی میرے نام محمد عمر محمد عمر جو اتنے بڑے باغ کا مالک ہیں اسلام ایک فرینٹ آج ہم آئے ہوئے ہیں کہ جورو کے ایک بہت بڑے باغ میں اور کافی زیادہ مقدار میں یہاں پر خنجور ہے کیونکہ کھنجوروں کا موسم ہے ویلیج میں اور ادھیات کے یہ بہترین اور خوبصورت کھنجور کب تیار ہوں گے ہم یہ بھی پتہ کریں گے اور یہ کیسے تیار ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم یہاں سے جو جن کا ہے یہ باغ ہم ان سے پتہ کریں گے تو یہاں سے ہم نے آپ کو دکھایا ہے کافی یہاں سے میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے کتنے زیادہ یہاں سے کھنجور ہیں اچھے دوستو یہ والا درست آپ دیکھ سکتے ہو جو اس کا مالک ہے وہ اس کے نام بتا رہا ہے کہ شکری کھنجور ان کو کہا جاتا ہے اور یہ کافی میٹھے ہوتے ہیں تو یہ ہے شکری کھنجور کیونکہ پورے باغ میں سب اگر دکھا جائے تو سارے ابھی مکمل نہیں ہوئیتے لگے یہ مکمل ہو چکا ہے بھائی کو ہم نے کہا ہے کہ ایک تھوڑے ہمیں گراؤ کے دکھائے تو یہ اتنی محنت کر رہا ہے اچھے دوستو یہ ایک گراؤ ہے یہاں سے میں آپ کو دکھا بھی دوں یہ کتنا پیا رہا ہے اور یہ میٹھے بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ کمپلیٹ بہت کم وٹن ہوتا ہے اچھے دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اس کو شکری کھنجور کہتے ہیں اور اگر میں آپ کو میں نے سب آپ کو دکھایا ان میں سے کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا لیکن یہ کمپلیٹ تھا تو یہ اس کی خصوصیت ہے بہت اچھی اور یہ بہت جلد ریڈی ہوتا ہے اور ریڈی ہونے کے علاوہ یہ سب سے میٹھا بھی ہوتا ہے اس لئے اس کو شکری کھنجور کہا جاتا ہے اچھے دوستو وہاں سے شکری کھنجور اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بھی کھنجور آپ نے ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہنا ہے اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اچھے دوستو اگر دیکھو تو یہاں سے یہ والی جو اس کی چھڑیا ہے وہ ختم ہونے والی ہے لیکن پھر بھی اس کا پھل دیکھو تو کافی مقدار میں اس کا پھل ہے کافی اونچ اونچے درخت ہیں اور تقریبا یہ بہت پرانے درخت ہیں کافی پرانے یہ کھنجور ہیں اور اگر ہم آپ کو دکھائیں تو اب یہ چھوٹا سا کھنجور اب بھی ریڈی نہیں ہوا لیکن یہ ریڈی ہونے والا ہے اس کو اتنا ٹیم نہیں لگتا پھر بھی ہم جانے گے جو ان کا مالک ہے اس سے اگر یہاں سے دیکھو تو ان کا مالک ہم سب سے پہلے سے نام پتہ کریں گے آپ کا نام کیا ہے میرے نام محمد عمیر تو محمد عمیر جو اتنے بڑے باغ کا مالک ہیں ان کے محنت کو اسلام ہے اور ہم ان سے پتہ کریں گے کہ یہ والا جو چھوٹا سا کھنجور کا درخت ہے یہ پورا مکمل ہونے میں اس کو کنا ٹیم لگ جاتا ہے اس کو کم از کم اگر اس کو اپنے میار پر اس کے خوراق ملتی جائے جیسے کھاد بی جاتے ہیں کم سے کم یہ دو سال میں مکمل ہوجاتا ہے یہ دیٹ دو سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے دو سال میں مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ اپنے میار پر اپنا پھل اٹھانا شد کر دیتا ہے اچھے دو ساپ کو دکھاتا ہے اور یہاں سے ایک ہے یہ بھی چھوٹا سا ہے اب اس پر پھال نہیں ہے اور اگر دیکھو تو یہ بھی ابھی یہ تقریباً کچھ ہی منت میں یہ ریڈی ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں تو یہ ختم ہو سکتا ہے اور یہ آپ کو میں اور دکھاتا ہوں یہ چھوٹا سا ہے لیکن اس پر پھال آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی اندر سے لگا سکتے ہیں کہ ان پر کتنی محنت ہوئی ہوئی ہے کیونکہ محنت کے بغیر پھال اتنا زیادہ پھال بہت مشکل ہے دوستو یہاں سے یہ آپ دیکھیں تو یہ تقریباً ایک سال کا ہے اور اس کا پھال دیکھو ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوئے چھوٹے ہیں کیونکہ ابھی ان کا موسم شروع ہوا ہے اور اتن زیادہ دوپ نہیں ہوتی کہ یہ مکمل ہو سکے لیکن ویسے اگر دیکھا جاؤ تو یہ ہے ریڈی بس پکنے میں ان کی دے رہے ہیں دے رہے ہیں iuی موسیقی موسیقی موسیقی